لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان کون ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ تعالی قرآن کی چند آیات کو ہم دیکھیں گے زمن میں قرآن میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان کون ہیں سور بقرآن سے سٹارٹ کرتے ہیں سور بقرآن کی آیہ نمبر 21 مسلمان کون ہیں؟ اپنے رب کی بندگی کرنے والا تو مسلمان اپنے رب کی بندگی کرتا ہے جس نے اسے اور اس سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ پرہزگار بن جائے اسی طرح سور بقرآن کی آیہ نمبر 27 مسلمان وہ ہیں کہ مسلمان اللہ کے عہد کو پختہ باندھ کر کبھی نہیں توڑتا اسی طرح اسی ہی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلمان جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کبھی نہیں کاٹتا مسلمان اسی آیت میں سور بقرآن آیہ نمبر 27 مسلمان زمین میں فساد نہیں پھیلاتا تاکہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل نہ ہو جائے سور بقرآن آیہ نمبر 42 مسلمان جان بوجھ کر سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑمٹ نہیں کرتا اور نہ ہی سچ کو چھپاتا ہے اسی طرح سور بقرآن آیہ نمبر 43 مسلمان نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ جھکتا ہے سور بقرآن آیہ نمبر 44 مسلمان لوگوں کو نیکی کی تلقیم کرتا ہوا خود کو بھی نہیں بھولتا کیونکہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے آیہ نمبر 45 مسلمان ہمیشہ صبر اور نماز سے مدد لیتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مسلمان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے مسلمان والدین رشتہ دار یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برداؤ کرتا ہے مسلمان لوگوں سے احسن یعنی کہ اچھے بہترین طریقے سے بات کرتا ہے نماز قائم کرتا اور زکاة دیتا ہے آیہ نمبر 85 مسلمان کتاب خدا یعنی کہ قرآن کو پورا پورا مانتا ہے یہ نہیں کرتا کہ ایک حصے کو مانے اور ایک کا انکار کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ دنیا کی زندگی میں صرف رسوائی اور روز قیامت اسے سخت ترین عذاب کی طرف موڑ دیا جائے گا کیونکہ اللہ اس کے کاموں سے غافل نہیں ہے سورہ بقرآ آیہ نمبر 107 مسلمان جانتا ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے سورہ بقرآ آیہ نمبر 115 مسلمان کو ہر وقت علم رہتا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جدھر بھی روخ کرے ادھر اللہ موجود ہے اور وہ وسعت والا اور علم والا ہے اسی طرح سورہ بقرآ آیہ نمبر 120 مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے اگر تو نے اس علم کے بعد جو تیرے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تیرا کوئی حمایتی ہوگا نمددکار اسی طرح سورہ بقرآ کی آیہ نمبر 134 میں مسلمان یہ جانتا ہے کہ جو انسان یہ امتیں گزری ہیں گزر گئی ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی اس کے لیے وہ تھا جو اس نے کمائے اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے اور تم سے ان کی کاموں کے بارے میں کوئی پوچھ گچ نہیں ہوگی اسی لیے وہ گزر جانے والوں کے کردار اور عمال و افکار پر فضول بحث مباحثہ کر کے فرقہ بازی کو جنم نہیں دیتا اور تاریخ کے افثانیں بیان کرنے والوں پر یقین کر کے اللہ کی رہ سے نہیں ڈگمگاتا اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتا سورہ بقرآ آیہ نمبر 134 سورہ بقرآ آیہ نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ مسلمان کو اللہ کا ہی رنگ پسند ہے یوں مسلمان کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان تو وہی ہے جو اللہ کی رنگ کو پسند کرتا ہے اور اسی کو اختیار کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں اسی طرح سورہ بقرآ آیہ نمبر 152 وہ ہم سے کہتی ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا اور اسی کو یاد کرتا ہے تاکہ اللہ اسے یاد کرے اسی طرح اسی آیہ سورہ بقرآ کی آیہ 155-156 مسلمان سے کہتی ہے کہ مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کریم ضرور اسے کچھ خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے اور وہ اس پر ہمیشہ صبر کرتا ہے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہتا ہے اور جب کوئی مسئبت آتی ہے تو کہتا ہے کہ یقینا ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے اسی طرح اسی سورہ بقرہ کی آئین نمبر 165 ہم سے کہتی ہے کہ مسلمان کسی کو بھی اللہ کا ہمسر نہیں بناتا اور شدید محبت صرف اللہ ہی سے کرتا ہے اسی سورہ کی آئیہ 168-169 ہم سے کہتی ہے کہ مسلمان زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاتا ہے مسلمان کبھی شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلتا اور جانتا ہے کہ وہ اس کا کھلا دشمن ہے مسلمان ہر برائی اور ہر بے حیائی سے بچتا ہے کیونکہ برائی اور بے حیائی کی تلقین شیطان کرتا ہے مسلمان کبھی اللہ کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتا جو وہ نہیں جانتا کیونکہ اس علم ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے اسی سورہ بقرہ کی آئیہ 173 مسلمان مردار خنزیر پہتا ہوا لہو اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اسے حرام مانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے حرام ہے اسی طرح اسی سورہ کی آئیہ 177 مسلمان جانتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنا مو مغرب یا مشرق کی طرف کر لیا جائے بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ روز آخرت فرشتوں کتاب خدا اور نبیوں پر ایمان لیا جس نے اس کی محبت میں رشتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں سوالیوں اور گردن بندھوں یعنی کہ قیدیوں کی خاطر اپنا مال دیا نماز قائم کی زکاة ادا کی اللہ سے اپنے اہد کو نبھایا تنگ دستی تکلیف اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہا اسی طرح اسی سورہ بقرہ کی آئیہ 183 کہتی ہے کہ مسلمان کو علم ہے کہ رمضان کے روزے اس پر فرض ہیں اور بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے پورے روزے اللہ کا حکم مان کر رکھتا ہے انہیں نہیں چھوڑتا انشاءاللہ تعالی قرآن کریم فرقان مجید سے اور اسی طرح کی بہت ساری آیات جو مسلمان سے کہہ رہی ہیں کہ مسلمان کون ہے اس کو آپ کے سامنے اگلے درس میں جمع کروں گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ موسیقا